گوٹ لائف لیند صرف فرحان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کا نا پرابلم ہوتا ہے کہ ہماری بکری نے دودھ پیدا کیا بچیں پیدا کی ہیں لیکن دودھ پیدا نہیں کر رہے ہیں چلو آج میں آپ کو نا ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں الحمدللہ بہت ساری محنت کے بعد بڑے سارے تیاربوں کے بعد ہم نے چار پنچ ایٹموں کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد ایک بڑا ہی شاندار فارمولہ جو کہ انسانوں میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ایٹمیں ہم نے اس میں ڈال کے اس کو تیار کیا بکری کا دودھ بڑھانے کے لیے اور اللہ کے فضل سے آج اس فارمولے کو چلتے ہوئے دو سال کا عرصہ ہو گیا اور بڑا شاندار اس کا عرصہ ہے فارمولے کا جو ہمارا نام ہے وہ ہے ملک پڈیوسر کے ملک کو بڑھانے والی چیز ملک پڈیوسر کا کیا اکمال ہے آپ نے کس وقت استعمال کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ملک پڈیوسر کا سب سے بہترین اکمال ہے یہ ہے جو جانور کے اندر کی ہیں دودھ پیدا کرتی ہیں جو اس کا سٹور ہوتا ہے بینک ہوتا ہے یہ اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے جس جانور کو آپ ملک پڈیوسر کا استعمال کریں گے وہ ایک مہینے کے اندر اندر اپنا دس کیجی بلدن بھی بڑھا جائے گا اور اپنا ایک مہینے کے اندر اندر دودھ بھی ڈبل کر ملک پڈیوسر جب آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو اللہ کے فضل سے جانور کے اوپر ریزلٹ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر ملنا شروع ہو جائے گا ملک پڈیوسر فوریئر ریزلٹ نہیں دیتا کوئی بھی ہربل چیز ہے کہ وہ فوریئر ریزلٹ نہیں دیتا ٹھیک ہو گیا تو اچھا ایک ہفتے کے بعد آپ کا جانور بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کا آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی کے چار چمچ جو ہے نا شام کے ٹائم یا صبح کے ٹائم چار چمچ کسی بھی چیز میں مکس کرنے کے بغیر دینے جو اب انسانوں والی بات ہے کہ الحمدللہ جن عورتوں میں بھی یہ پرابلم آتا ہے نا اگر وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں نا تو ان کو بھی شاندار ریزلٹ ملتا ہے اس کا کھانے میں بڑا ذیکہ دار ہے یہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ آپ اپنی بکریوں سے زیادہ دودھ کیسے لے سکتے ہیں ملک پڈیوسر جو ہے نا جے آپ کا دودھ ڈبل کر دے گا ایک مہینے کی اندر اندر ٹھیک ہو گیا اچھا پلاس اس کے ساتھ آپ کی خوراک بھی اچھی ہونے چاہیے اکیلہ ملک پڈیوسر نہیں پلاس خوراک بھی اچھی ہونے باقی جتنی بھی دودھ والی ایٹم ہے نا آل پاکستان میں جس جگہ سے مرضی چیک کر لیں وہ آپ کا دودھ بڑھائیں گی لیکن آپ کی جانور کو ختم کر دیں گی یہ واحد ایسی ایٹم ہے کہ جو آپ کا دودھ بڑھائے گی اور جانور کو بھی بنا دے گی تیار کر دے گی ختم نہیں ہونے دی اچھا اب ہاں میں آپ کو بتا سا ہوں کہ آپ نے قدرتی طریقے سے اپنے جانور کا دودھ کیسے بڑھانا ہے جو اس کی پیسٹی اس پہ اس کو کیسے لے کی آنا ہے ٹھیک ہوگا جن چیزوں کو لوگوں کو میرے اوپر یقین ہے وہ میری یہ پروڈیکٹ استعمال کر لیں جنہوں کو نہیں یقین ہے وہ اپنی مرضی کر لیں قدرتی طریقہ بھی اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت کراسنگ جانور آپ کے ہو رہے ہیں کراسنگ کے بعد آپ اپنے جانور کی جو باڈی سکور رہے ہیں اس کو جتنا بڑا لے ہمارے جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور کے آخری دیڑھ میں ہی نہ مہینہ رہ جاتا ہے پھر ہم اس کی کیر کرتے ہیں اس وقت جانور کے بچوں کو خراب لگتی ہے اس کے آرڈر کو لگتی ہے جانور کو خراب نہیں لگتی یہ ملتا ہے کہ جانور جو ہے نا وہ ایک مہینہ پندرہ دن بیس دن دودھ پیدا کرتا ہے اس کے بعد دودھ ختم ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں دودھ نہیں آرہا جتنی اس کی طاقت ہی اتنا اس نے دودھ پیدا کر دیا اگر آپ نے اپنے جانور کا دودھ بڑھانا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جانور مسلسل لگتا ہے ایک روٹین سے دودھ دے یہ چیزیں کچھ بریڈ میں ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے پراک کے اوپر منصر ہوتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے نا وہ یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو کراسنگ کے فوری بعد اس کی کیر شروع کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا پہلے دو مہینے میں اس کی آپ نے ہٹییں ایسے کور کرنی ہے میں آپ کو اس جانور کی ایک کراسنگ یہ آپ جانور دیکھ لیں ایسے اس کی ہٹییں کور ہیں نا ایسے آپ نے پہلے دو مہینے میں اپنے جانور کی مکمل ہٹییں کور کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور آپ کو جانور میں چک کر آتا ہوں کوتا جانور جیسے یہ جانور کی ہٹییں کور ہیں نا یہ چین میں ہی نیزا ہو گیا ہے ایسے آپ نے اس کی ہٹییں کور کر دینی ہے یہ ایک اور جانور میں آپ کو چک کر آتا ہوں الحمدللہ گوٹ لائف لین جو ہے نا یہ واحد پاکستان کا دارہ ہے جو آپ کو کر کے دکھاتا ہے صرف باتیں نہیں سناتا کہ آپ یہ کر لیں ویسے کر لیں ایسے کر لیں جس چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ یار ادھر آؤ کر کے دیکھو یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہو اچھا اصل بات بھی وہ ہوتی ہے جو آپ کو کر کے دکھائے باتیں کرنے کے لئے تو جتنی مردی سن لیں آپ کو یہ عدالتی کچہریوں اور منڈیوں میں جو تماشا لگانے والے ہیں ان کے پاس بھی بڑی مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اکثریت جب آپ ان کی کام کی کارکنگی دیکھیں گے تو ایسے ہی حال ہوگا جیسے چوئے کی کڑیر ہے ہمیشہ کام جب بھی باتوں میں نہیں ہوتی کام جب بھی کام میں ہوتی ٹھیک ہو گیا اسی وقت آپ کی کام جب بھی چیزیں مار مار بتاتی ہے لوگ کو یہ کامیاب ہے جب آپ کا کام سب کے سامنے ہو اس میں بات ہم کر رہے تھے دودھ کی دودھ کو اپنے قدرتی طریقے سے کیسے بڑھانا ہے آپ اپنے جانور کی صحت کو اتنا اچھا کر لے فٹ کر لے وہ کسی بھی طریقے سے کر لے ٹھیک ہو گیا کوئی بھی خوراک دے کے کر لے تو جب آپ کے جانور کا یہ آپ کا یہ شوق ہو آپ کا یہ لگن ہو آپ کا یہ وزن اور سوچ ہو جو ہمارے بکری فارمر حضرات ہیں کہ میں نے اپنے جانور کا جو وزن ہے نا یہ کراسنگ کے وقت ستر کلو کیا ہے اور اس کا پہلے دو مہینے میں میں نے سوک یا جیسے وزن کراس کرا دینا ہے تو الحمدللہ آپ کا جانور دودھ بھی بڑا شاندار دے گا اور آپ کے جانور کی گروت بھی بہت شاندار ہوگی یہ چیزیں کچھ جانور کے اوپر منصر ہوتا ہے جو جانور آپ کو بریک لوئی والے ملیں گے ان کے اوپر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی جو آپ کو موٹی جلد والے موٹی لوئی والے ملیں گے ان کے اوپر آپ کو کم محنت کم خراب پر آپ کو شاندار دلٹ لے لیں گے یہ میرا پچھلے پانچ سالوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں آج بھی آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا یہ جو بھی جانور موٹی لوئی والا ہوگا اس کی صحت اس کی لائف اس کی پوڈیٹشن باقیوں سے زیادہ ہوگی یہ جو بریک لوئی والا چکر ہے اس سے جب تک آپ نہ نکلے اس وقت تک آپ کی فارمنگ کام جاب نہیں ہے ٹھیک ہو گیا خوبصورتی کے پوائنٹ جو ہے نا اس کے اوپر ایک دن ریٹیل کے ساتھ بات کروں گا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سکین کا کوئی چکر نہیں ہے اچھے فیس کا ہو نا جس میں آنکھ سینگ اور چہرے کی نکوڑ ٹھیک ہو گیا اچھی باڈی کا ہونا مضبوط ٹانگوں کا ہونا ٹھیک ہو گیا اچھی باڈی میں جو پوری باڈی کا سٹیکچر ہے وہ کیسا ہے ٹانگیں کتنی سیدھی ہیں ٹھیک ہو گیا تو نیچے ٹانگوں کی مضبوطی کتنی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جب تک آگے آجے ہیں کہ ہم دودھ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جانور کی جتنے زیادہ اچھی صحت بنا لیں گے اتنا زیادہ اچھا اس سے دودھ لے لیں گے جب آپ آخری ڈیٹ میں ہی نیم اس کے اوپر محنت کریں گے پھر آپ کو وہ دودھ والا رزلٹ نہیں ملے گا بچے تو آپ کے صحت منت پیدا ہو سکتے ہیں اگر بہت زیادہ محنت کر دیں گے تو حیثہ ہو سکتا ہے کہ بچے صحت منت پیدا ہوں بعد میں ماں اور بچے دونوں مار جائیں جتنے مشکل آپ کے بچے کی ڈرگری ہوگی اتنے زیادہ موٹیلٹی کے چاند سے ماں اور بچے میں زیادہ ہوتے ہیں لہذا فارمنگ کا جو سب سے اچھا اور بہترین اصول ہے کہ آپ کو پتا ہوں کہ آپ نے اپنے جانور کو کس خوراک پہ چلانا ہے اور کس خوراک پہ آپ کا جانور اچھی گروت کرے گا خوراک جو ہے نا یہ دو تین حصوں پہ مجتمع ہوتی ہے خوراک کو ہم زیادہ ترام اپنے سادہ لفظوں میں دو حصوں پہ رکھ دیں ہیں نمبر ایک کے اوپر کیلچم نمبر دو کے اوپر فاس فورس جتنے بھی چارہ جات ہیں ان کو آپ پوش کر کے ڈالیں گے جی کیلچم سورس دے گی آپ کو جو جانور کی فیبرٹ ہوں گے اور جتنے بھی آپ کے اجناس ہیں جی آپ کو فاس فورس کا سورس دیں گے ایک چیز کی مجھے نہیں آئی تک سمجھ آئی کہ قدرت نے زمین کو بنایا اس میں ہم نے بیج ڈالا اور اپنے لئے جانوروں کے لئے خوراک پیدا کی لیکن آج تک ہمیں کسی بھی خوراک نے یہ نہیں کہا کہ میں دودھ والی ہوں اور میں گوشت والی ہوں آج تک کوئی بھی پودا ہمارے پاس ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے یہ کہا کہ میں صرف گوشت پیدا کروں گا یا میں صرف دودھ پیدا کروں گا ٹھیک ہوگا خوراک جانور کی فیبرٹ اور متوازی ہوگی نا جو اللہ پاک نے اس میں کپیسٹی رکھی ہوگی وہ اس کو یہ جا کر ہوئی لیکن اکثر دوستی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یا یہ دودھ والا بندہ ہے یہ گوشت والا ہے وہ پتہ نہیں ہے ادھر سے دنیا سے یہ ساری چیزیں لیتے ہیں پتہ نہیں کونسی ایسی عرش والی چیز آ جاتی ہے جو کیلہ دودھ والا دودھ والا ہو جاتا ہے کیلہ جو گوشت والا ہو جاتا ہے یہ صرف ایک جو نقصے مسالے کے ان کے کمال ہوتے ہیں ادھر وائز اندر ان کے کچھ نہیں ہو ٹھیک ہوگیا ان چیزوں کو آپ ایک سیڈ پہ کر کے جب آپ کسی سے بات کریں گے کہ ہمارے جانور کی صحت آگے سے بڑھے گی ٹھیک ہوگیا جب آپ کی جانور کی صحت آگے سے بڑھے گی تو ایٹومیٹکلی آپ کی جانور کا دودھ اور اس کی پوڈیکشن بھی بڑھ جائے گی ایک ہی چیز نے آپ کا سارا حل کر دینا ہے ٹھیک ہوگیا جب آپ دو چار چیزوں میں باتوں میں آگئے ہیں تو سمجھ لو آپ کی تباہی ہو جانی ہے ایک وقت تھا کہ صرف کمزور جانور جو ایجر تھا وہ نظر آتا تھا اب وہ وقت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بچے پیدا کیے وہ بھی آپ کو ایکسرا نظر آئے گی صرف یہی کمال ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اگر طاقت ہوتی ہے تو ہم کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں آج جاتے ہیں جو صرف باتیں سنانے والا ہوتا ہے اس سے ہم یوز کرا کے چیزیں استعمال کروا کے تھے دی اینڈ ہمارا جو جانور جی چھ مہینے سال میں فارغ ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگیا آپ کے جو جانور کی حسطی ہے یہ دس سال پرانے پندرہ سال پرانے ایسی ہسٹری ہونے چاہیے یہ آپ کے لئے کام جابی کی نشان نہیں ہے کوئی بھی گائے ہو بینس ہو بکری ہو کوئی بھی جانور ہو ٹھیک ہوگیا اس کا اتنے لانگ درم لائف جو ہے نا وہ چلنی چاہیے آگے آپ آجائیں کہ جب آپ اپنے جانور کی اچھی کیر کریں گے تو آپ کو اللہ کے فضل سے شاندار دودھ ملے گا اچھی کیر میں آپ نے جانور کی خوراہ کا خیال پانی کا خیال اور اس کی رہیش کا خیال رکھنا ہے خوراہ کے اوپر آج ہم بات نہیں کریں گی ٹھیک ہو گیا خوراہ کا واترہ بر جو بھی آپ دینا چاہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں لیکن ایک چیز کی آپ کے پاس شورٹی ہوگی جو ہم نے آج شام دیا ہے نا صبح اس کو ہمیں ریزلٹ ملے جانور کی صحت کے اوپر جب تک ایسے شاندار جانور نہیں تیار ہوں گے نا تو کسی بھی طرح آپ چھے سے آٹھ لیٹر تک دودھ کو ٹچ نہیں کر سکتے یہ جانور بات ہے اچھا جب آپ ایسے جانور تیار کر لیں گے نا پھر ان کی آرڈر کے مسائل نہیں آئیں گے ان کو سارے جو پرابلم ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے تو لہذا آج کا جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے جانور کی صحت کو منٹین رکھنا ہے وہ کسی بھی قریقے سے رکھ نہیں اور صحت کو آپ نے سٹارٹ تھی منٹین رکھنا ہے جب وہ کراس ہو گیا ہے پہلے دو مہینے کے اندر اندر آپ کا جانور ایسے محسوس ہو جیسے فل پیار والا جانور محسوس ہوتا ہے اسلام علیکم جی اللہ حافظ